بسم اللہ الرحمن الرحیم تھے ایک سائیڈ سے جس میں سے دو گرفتار کر لیے گئے تھے جبکہ ایک جو ہے وہ مفرور ہو گیا تھا رپوش ہو گیا تھا پولیس نے اپنا کام جاری رکھا اور پولیس کو اللہ تعالی نے کامیابی دی جبکہ دوسرے فریق سے ایک کی ڈہت ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ کرٹیکلی انجرڈ ہے جو کہ اب پشاور میں زیر علاج ہے اور اس کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور جو سراج پارٹی کی طرف سے ہے ان کے ایک کی ڈیت ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ شدید زخمی ہے اس واقعے کے فوری بات جو ہے پولیس نے اس پہ کام شروع کیا تھا اور اس دوران جو ہے وہ کچھ احتجاج بغیرہ بھی ہوئے لیکن ہم نے اپنا کام جاری رکھا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کامیابی ملی اور جو مرکزی ملزم ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اب اس کی جلد از جلد اور مستند انداز میں اس کی تفتیش کر کے جو ہے وہ مقدمہ ہم عدالت میں پیش کریں گے تاکہ جو ذمہ داران ہیں ان کا ان کو وہ قراربا کی سزا بھی ملے اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ڈیتھ ہوئی ہیں اور دو ایک سائٹ سے چار بندوں کی ڈیتھ ہوئی تھی جبکہ دوسری سائٹ سے ایک جو ہے وہ اس کی موت ہوئی اور ایک جو ہے وہ کرٹیکل ایجرد ہے جو ہم نے اس میں تفتیش کی ہے تو اس میں کراس فائر ہے اور ابتدائی طور پر جو میں آپ کو بتا سکوں گا ایک تو یہ ہے کہ اس میں پسٹل کا استعمال ہوا ہے اور اس ایم جی جو کلاشنکوف جی سے کہتے ہیں اس کا استعمال ہوا ہے تو موقع سے جو خول برامد ہوئے ہیں وہ بھی دو ہتھیار کے ہیں یعنی کہ پسٹل کے بھی ہیں اور کلاشنکوف کے بھی ہیں جی سر کوئی ہتھیار وہاں سے برامد ہوئی ہے جی ایک پسٹل برامد ہوئے جی سر یہ جو آپ نے ایکشن لیا ہے اور تین ملزمان تقریباً ایک اپتے کے اندر اندر آپ نے گریبتار کیا ہے میڈیا کی پریشر بھی تھی اور ساتھ ہی یہ یہاں پہ لوگوں نے مظاہرے کیے تو آپ نے اپنے جو ڈیوٹی ہیں آپ کی جو اپنے ذمہ داری ہیں وہ آپ نبائی ہے یا میڈیا کی پریشر کی وجہ سے یا لوگوں کی جو مظاہر کے اس وجہ سے آپ نے یہ ایکشن بہت چل کمپلیٹ کیا ہے جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس میں ہم ہماری صرف توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ اس کے ذمہ داران کو ملزمان کو مجرمان کو گرفتار کر کے ہم جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرے اور تھا کہ ان کو سزائیں دلوائی جا سکے اس دوران جو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ احتجاج وغیرہ یا اس طرح کی کوئی یہ ہمیں اپنے کام سے نہیں روک سکتی ہم صرف اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد وہ کام ہمارا مکمل ہو تو ہم نے ماشاءاللہ اس میں افرٹ کی خصوصی طور پر میں منشن کروں گا ڈی ایس پی جندول آجمل خان ڈی ایس پی میدان سعید الرحمان اور ڈی ایس پی تمرگرہ فاروق جان ان کی ٹیم تھی انہوں نے دن رات اس پہ کام کیا اور پھر انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملے اللہ کی فرصد جو آپ چار صدہ کا واقعہ بتا رہے ہیں اس میں ایک سائٹ سے مرڈر ہوئے تھے تین بندے جو کہ غیر مسلح تھے ان کو غیر بلا کے جو مجھے میڈیا ریپورٹ سے ملا یہاں واقعہ بالکل مختلف ہے یہاں ڈی ایس دونوں پارٹیز کی طرف سے ہوئے ہیں ایک پارٹی کی طرف سے چار مرڈر ہوئے ہیں جبکہ دوسری پارٹی کی طرف سے جیسے میں نے بتایا کہ اس میں سے ایک کیا مرڈر ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ کل رات میں کنفرم نہیں کر سکوں گا کل رات جو میری بات ہوئی تھی پشاور میں کہ وہ دوسرا جو بندہ ہے وہ کرٹیکلی جو انجرٹ تھا وہ کرپرڈ ہو گئے کرپرڈ مطلب اس کی باڈی کا ایک حصہ جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو اس واقعہ میں دونوں طرف جو ہے وہ اس فائرنگ میں جو ہے وہ ان کی ڈیٹس اور زخمی ہوئے ہیں تو اس واقعے سے اس کا کمپیریزن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ہر واقعہ مختلف ہوتا ہے اور یونیک ہوتا ہے جی اس میں یہ سارا جو ہے وہ اب آپ کا میں مطلب سمجھ گیا کہ جناب جو جو سراج پارٹی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ تین بندے اور بھی تھے ان کے ساتھ اس کے بارے میں ہماری تفتیش جاری ہے اور انشاءاللہ جو تفتیش میں جو سامنے آئے گا تو ان کو بھی انصاف ملے گا جو کہ جو جو اس وقت جو گرفتار ہیں ان کی ان کی سائٹ کی جو آہ ورزن ہے اس کو بھی ہم نے صفائے مثل پہ لیا ہے پولیس نے اور ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور تفتیش میں انشاءاللہ میرٹ پہ جو سامنے آئے گا وہ آپ کو نظر آ جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ